بے منزل مسافر فراس کے طاقت اور شہنشاہ شارلیمان کو مار بھگایا اور فراس میں گھس کر دور دور تک اپنی فتح مندی کے نشان صد کیے وہ خوش اخلاق خوش گفتار اور مسکرات و منکرات سے پرہیز کرنے والا تھا وہ حلیمت تباہ چیتے سا ہوشیار اور شیر سا بہادر اور جرت مند تھا بے منزل مسافر میں جہاں عبد الرحمان بن معاویہ ایک معاملہ فہم اور زیرہ ککمران کی حیثیے سے نظر آئے گا وہاں اس کا سالار یوسف بن بخت بھی ایک مثالی قائد اور بے نظر سالار اور صاحب دل کے حیثیے سے نمودار ہوگا بے منزل مسافر جہاں ایک نوبل ہے وہاں مسلم تاریخ کا ایک امدہ باپ بھی ہے جس پر عالم اسلام فخر کر سکتا ہے بے منزل مسافر میں فرانس کے شہنشاہ شارلیمان کی بھتیجی بھی نظر آئے گی جو عالم اسلام کے عظیم سپاہ سالار اور بے مثال فرزند یوسف بن بخت کو پسند کرتی تھی بے منزل مسافر یقیناً ایک ایسا نوبل ہے جو نہ صرف آپ کی معلومات میں اضافہ کرے گا بلکہ معزز کارین کی امیدوں پر بھی پورا اترے گا اسلام راہی ایمے درائے فرات کے کنارے ایک چھوٹا سا خیمہ ناسب تھا سامنے درختوں سے ڈھگی ایک بستی کے اثار بھی دکھائی دے رہے تھے خیمے کے اندر ایک نوجوان بیٹھا ہوا تھا جو خیمے سے باہر کھیل دے اپنے بچے کو بڑے غور سے دیکھ رہا تھا کبھی کبھی اس کی نگاہیں بڑی اداسی کے انداز میں خیمے کے اندر پوچھتی حصہ میں درائے فرات کے طرف اٹھ جاتی تھی جس کی لہریں ہلگل کے ہلکوروں کے ساتھ سائر کو چھوٹی ہوئے اپنے روانگی کا پتہ دے رہی تھی خیمے میں بیٹھا یہ نوجوان آخری انوی شہزادہ عبد الرحمان بن معاویہ بن حشام تھا اور خیمے سے باہر جو بچہ کھیل رہا تھا وہ اس کا بیٹا سلیمان تھا جب اس کے عزیز و عقارب رشتہ داروں کو بنو عباس نے چن چن کر قتل کر دیا تب عبد الرحمان اپنے ایک چھوٹے بھائی اور اپنے آزاد کردہ غلام بدر کے ساتھ کسی نے کس طرح جان بچا کر درائے فرات پر پہنچنے میں کامیاب ہو گیا تھا عبد الرحمان کا چھوٹا بھائی اور بدر دونوں ضرورت کا سامان خریدنے کے لیے سامنے دکھائی دینے والی بستی کی طرف گئے ہوئے تھے لہٰذا عبد الرحمان اس وقت چھوٹے سے خیمے میں اکیلا تھا اور دل بھیلانے کے لیے خیمے سے باہر کھیلنے والے اپنے بیڑے سلیمان کی طرف بڑے غور سے دیکھ رہا تھا اچانک وہ چونکا اس لیے کہ بستی کی طرف سے بدر بڑی تیزی سے بھاگتا ہوا خیمے کی طرف آ رہا تھا یہ صورتحال دیکھتا ہے کہ عبد الرحمان فوراں خیمے سے نکلا بدر کو مخاطب کر کے کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ بدر چلاتے ہوئے اس سے مخاطب کر کے بول ٹھٹا امیر یہاں سے بھاگنے والی بات کرے بنو عباس کے مسلح جوان ہمارے تاقب میں یہاں پہنچ چکے ہیں اگر ہم نے تھوڑی سی بھی تاخیر کر دی تو وہ ہم سب کو آن لے گئے عبد الرحمان نے بڑی بدرواسی میں جب اپنے چھوٹے سے بھائی سے متعلق پوچھا تب جلدی جلدی خیمے میں داخل ہوتے ہو بدر کہنے لگا آپ اس کے متعلق فکر مندہ ہو وہ میرے پیچھے ہی بھاگتا چلا آ رہا ہے یہ صورتحال عبد الرحمان کے لئے بڑی پریشان کن تھی وہ خیمے میں داخل ہوا کونے میں پڑی بڑی سی ڈھال اس نے اپنے پشت پر باندی اسی وقت تک بدر بھی ایک بڑی سی چرمی خرجین کو اپنے پیٹ پر باندنے کے بعد اس کو اوپر ڈھال باند چکا تھا ایسا کرنے کے بعد اس نے پھر عبد الرحمان کو مخاطب کیا امیر تاقب کرنے والوں سے بچنے کے لئے ہمارے پاس ایک ہی راستہ ہے وہ یہ کہ ہم بلا ججک درائے فرات میں کود جائیں اور تیر تو وہ اس پار پہنچ جائیں اس کے علاوہ تاقب کرنے والوں سے بچنے کے لئے ہمارے پاس کوئی طریقہ کار نہیں ہے فکر مندی سے خیمے سے باہر نکلتے ہوئے عبد الرحمان نے اس بات میں سر ہلایا اس نے دیکھا اس کا چھوٹا بھائی بھی بھاگتا ہوا خیمے کی طرف آ رہا تھا ساتھ عبد الرحمان اور بدر دونوں کو فکر مند کرنے کے لئے جو صورتحال دکھائی دی وہ یہ کہ بستی سے باہر انہیں کئی گھڑ سوار بھی دکھائی دیئے جو انہوں عباس کے سہ پرچم لہراتے ہوئے ان کی طرف تیزی سے بڑھ رہے تھے اس منظر کو دیکھتے ہوئے عبد الرحمان اور بدر دونوں نے آنکھوں میں کوئی فیصلہ کیا بدر تو پہلے ہی اپنی پیٹ پر سامان بان چکا تھا عبد الرحمان نے اپنے بیٹے سلیمان کو اچھ کر اٹھایا اور پھر دونوں دریاء میں کود گئے ساتھ عبد الرحمان نے چلا چلا کر اپنے چھوٹے بھائی کو اپنے پیچھے پیچھے دریاء بھور کرنے کے لئے کہا تاقب کرنے والے دونوں عباس کے مسلح فراد پرچم لہراتوں ان کی قریب پہنچ چکے تھے اور وہ ترہ ترہ کی آوازیں نکال رہے تھے عبد الرحمان اس کے بھائی اور بدر کو ترہ ترہ سے تسلی اور تشفی دے رہے تھے اور انہیں یقین درانے کی کوشش کر رہے تھے کہ انہیں ان سے کوئی خطرہ نہیں لیکن عبد الرحمان اور بدر دونوں نے ان کی ایک نہ سنی اور بڑی تیزی سے دریاء میں تیر تے ہوئے وستے حصہ کی طرف چلے گئے لیکن عبد الرحمان کے چھوٹے بھائی کی بدقسمتی کے اس طرح پیرو محبت سے پکارنے پر وہ رک گیا اس کا رک رہا اس کے لئے خیامت برپا کر گیا بنو عباس کے مسلح جوان اس کے قریب آئے اور آتے ہی انہوں نے اس کی گردن کاٹ کر رکھتی تاہم عبد الرحمان اور بدر ننے سے سلیمان کو لیے دونوں تیرتے ہوئے دریاء افراد کو اگور کر کے دوسرے کنارے پر چلے گئے تھے اس طرح تاقب کرنے والے بنو عباس کے مسلح جوان ناکام اور نامراد وہاں سے لوٹ گئے جبکہ عبد الرحمان اور بدر دونوں سلیمان کو لے کر دریاء کے دوسرے کنارے جا کر ایک طرح سے اپنے آپ کو محفوظ کر چکے تھے دریاء افراد کے دوسرے کنارے عبد الرحمان بن معاویہ کچھ دیر تک دکھ پر انداز میں گردن چھکا اور چپ سادے رہا پھر آہستہ آہستہ اس نے بدر کی طرف دیکھا اور علمیہ سے لے جمی سے مخاطب کر کے کہنے لگا بدر مجھے اپنے چھوٹے بھائی کے مرنے کا بہت دکھ اور غم ہے دراصل وہ تاکب کرنے والوں کے تسلی اور تشفیہ میز الفاظ میں آ گیا اسے ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے تھا بلکہ فوراں دریاء میں کود کر اس طرف آنے کی کوشش کرنی چاہیے تھی بہرحال بنو عباس کے ان جوانوں نے اسے اپنے ستم کا نشانہ بنایا ہے جہاں مجھے اپنے بھائی کی موت مسلح جوانوں کے ہاتھوں مارے جانے کا دکھ اور غم ہے وہاں مجھے اس طرح سے دلی سکون تسلی اور تشفیہ بھی ہے کہ تم نے بروقت بستی سے آ کر مجھے ان کے عامل سے مطلع کیا اور میں اپنے بچے اسمیت باخیاریت دریاء بور کرنے میں کامیاب ہو گیا ہوں عبد الرئیمان جب رکا تو بڑی ارادت مندی سے اسے مخاطب کرتے ہوئے بدر کہنے لگا امیر جو کچھ میں نے کیا وہ میرے فرائز میں شامل تھا وہ یہ جو ہی خبر ہوئی کے سیاہ جھنڈے لہراتے ہوئے بنو عباس کے نوجوان ہمارے تعقب میں برسی میں داخل ہوئے ہیں تو میں اسی طرح خیمے کی طرف بھاگا تھا مجھے آپ کے بھائی کے مرنے کا بہت دکھ ہے اب ہمیں کسی نئی منزل کی تلاش میں نکلنا ہوگا اس وقت ہماری حالت تاریخ منزلوں کے مسافروں جیسی ہے ہمارے سامنے عزیزت کا کوئی حدف نہیں کوئی جہت نہیں کوئی سمت نہیں جس کا ہم نے رکھ کرنا ہے اور دوسری جانب اپنے آپ کو ہم نے بالکل حالات کے سپوٹ بھی نہیں کرنا یہاں تک کہتے ہوئے بدر کو رکھ جانا پڑا اس لئے کہ عبدالرہ مانے سے مخاطب کرتے ہوئے بول اٹھا تھا بدر میں تمہیں کئی بار کہہ چکا ہوں کہ تم مجھے امیر کہہ کر مخاطب نہ کیا کرو تمہاری حیثیتہ میرے بھائی کسی ہے تم مجھے بھائی کہہ کر مخاطب کر سکتے ہو جواب میں تلخ سی مسکراہت میں بدر عبدالرہ مان کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا امیر ایسا کرنا میرے زندگی کا احساسہ ہے اور مجھے امید ہے کہ آپ مجھے میرے احساسہ سے محروم نہیں کریں گے اور پھر امیر یہ بھی جانئے کہ پرانی عادتیں جاتی نہیں موت تک پیچھا کرتی ہیں ایک لمبا عرصہ غلامی کے دور میں آپ کو امیری کہہ کر مخاطب کرتا رہا اب جو عادت پڑ گئی ہے وہ کیسے جائے گی اور پھر اس عادت کے علاوہ بھی میری روح میری ذات آپ کی اس قدر ممنون ہے کہ اگر آپ کو امیر کہہ کر مخاطب نہ کروں تو مجھے قلبی عصودگی نصیب نہیں ہوتی امیر آپ وہ شخصیت ہے جس نے مجھے خوف پھیلاتے روح کے گرداب جبر پھیلاتے موسموں مجبوریوں کے رکھ سے پہم سے نکال کر چاندنی کی نرم چھاؤں سمر آو اور سمر آور خوابوں اور جھر ملاتے رنگ گڑاتے لمحوں میں کھڑا کر دیا ہے آپ نے مجھے غلامی کے بھور سے نکالا اور آزادی کے ساحل کو میرا نصیب بنایا اس بنا پر عبد الرحمان مسکرا دیا اور اس کی بات کار دی بگر میں نے تمہارے لئے کچھ نہیں کیا تم نے جو غلامی سے آزادی تک کا سفر کیا ہے یہ تمہاری محنتوں کا حاصل ہے اور تمہاری محبتوں کا صلح ہے تم دیکھتے ہیں اس وقت میری حالت سوچوں کے گندے چشمے کے کنارے آندھیوں کی پھیلتی تاریکی میں کھڑے منظروں سے بے مہارا مساور جیسی ہے میرے لئے تمہارے ذات اس وقت تازہ خوابوں کی تابندہ روشن اور سماعتوں کا رسیلہ پن ہے بدر ان کور چشم جھوٹی اور میلے دل کے لوگوں کے حجوم میں جب میرا کوئی حمدرد اور مہربان نہ تھا تو تم نے اپنے جان کو خطرے میں ڈال کر میرا ساتھ دیا ایسا کوئی قریبی عزیز تک نہیں کرتا درہ افراد تک کے سفر کرتے ہوئے کئی بار تم نے نہ صرف میری بلکہ میرے بھائی اور میرے اس کمسن بچے کی جان بچائی ان سارے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے میں تمہارے سامنے برمیلہ کہہ سکتا ہوں کہ میری جان کی مہک میرے دل کا قرار میری صبح کی بہار میری شاموں کی درخشانی اور میری منزل کے جس جو اب تمہاری ذات سے وہاں بستا ہے تمہارے بنا پر میں خود کو دھورا اور ناکام خیال کرتا ہوں اور اب میرے دل میں یہ بھی وسوسات اٹھتے ہیں کہ اگر تم میرے ساتھ نہ ہوتے تو میں اب تک ہلاک ہو چکا ہوتا اور میں یہ تسلیم کرتا ہوں کہ تمہاری بنا میں کسی بھی منزل کا حصول اپنے لیے نہ ان کی خیال کرتا ہوں بدر نے ہونٹوں پر زبان پھیری کہنے لگا میں نے آپ کے لئے کچھ نہیں کیا اگر کچھ کیا بھی ہے تو اس کا واسطہ دے کر میں آپ سے کہتا ہوں کہ میرا اندازت خاتم مجھ سے نہ چھینیے گا عبد الرحمان مسکراتے ہوئے آگے بڑھا بدر کو اس نے گلے سے لگائے اور کئی بار اس کی پیشانی چونی اور پھر اس کا شانہ تھپت پاتے ہوئے کہنے لگا تم جو چاہو کرو مجھے کوئی اتراز نہیں ہوگا بدر خوش ہو گیا پھر بات کا رخ بدلتے ہوئے کہنے لگا امیر وہ سامنے سرکنوں کا جھونڈ ہے میں نے اپنے پشپر خرجین باندھی ہے اور اس میں میرے اور آپ کے لئے سلیمان کے فالتو کپڑے بھی ہیں اس جھونڈ میں جا کے لباس تبدیل کرتے ہیں گلے کپڑے نچوڑ کر وہاں پھلاتے ہیں اور اس کے بعد سوچتے ہیں کہ کسی مت کا رخ کرنا چاہیے جہاں تک تاکب کرنے والوں کا تعلق ہے تو وہ واپس جا چکے ہیں ان کی طرف سے میں بے فکری ہے اب ہمیں فکری یہ کرنا ہوگی کہ ہمارے سفر کی سمجھ کیا ہوگی اپنی منزل کی حصول کل میں کہاں کا رخ کرنا ہوگا عبد الرحمان بن معاویہ نے بدر کی اس بات سے اتفاق کیا عبد الرحمان نے جب اپنے بیٹے سلیمان کو اٹھانا چاہا تو اس سے پہلے ہی بدر تیزی سے لپکا سلیمان کو اس نے اٹھایا پھر کہنے لگا آپ میرے ساتھ آئے عبد الرحمان چپ چپ اس کے ساتھ ہو لیا دونوں سرکندوں کے جنبے گئے وہاں انہیں لباس تبدیل کیے ننے سلیمان کا لباس بھی تبدیل کیا بھیگے کپڑے انہوں نے وہاں خوش کونے کے لئے پھیلا دیئے پھر دونوں ایک جگہ بیٹھ کے کچھ دیر خاموشی رہی پھر بدر نے عبد الرحمان کو مخاطب کیا امیر سب سے پہلے تو ہمیں کہیں سے اپنے کھانے کا انتظام کرنا ہوگا دریائے فراد کے کنارے آپ کو خیمے میں چھوڑ کر میں بستی کی طرف کھانا ہی لینے گیا تھا لیکن ہماری بدقسمتی کے بنو عباس کے مسلح جوان آن پہنچے اور میں خریداری کیے بغیاری لوٹ آیا میں جانتا ہوں کہ آپ کو بھوک لگی ہوگی اس لیے کہ میں خود بھی بھوک محسوس کر رہا ہوں عبد الرحمان کی چہرے پر تلخ مسکراہت نمودار ہوئی مسکراہتے ہو اس نے بدر کی پیٹ تھپ تھپائی اور کہنے لگا بدر تمہیں میرے متعلق زیادہ فکر مند نہیں ہونا چاہیے میں اب تلخ و بدترین حالات کا عادی ہو چکا ہوں بھوک پیاس کو میں نے ایک طرح اپنا ساتھی بنا لیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے دور میں مجھے اپنے انہی صحابقے کے ساتھ گزر بسر کرنا ہوگی عبد الرحمان مزید کچھ دیر چھپ رہنے کے بعد پھر بدر کو مخاطب کر کے کہنے لگا میرے عزیز بھائی اب کہو اپنے مستقبل کو سوارنے کے لیے کہیں جائے پناہ حاصل کرنے کے لیے ہمیں کدر کا روح کرنا چاہیے اس وقت تیزی اس وقت تیرے ہوئے میری حالت دو بے منزل مسافروں کیسی ہے ہمارے سامنے نہ کوئی منزل ہے وہ نہ ذہن میں ایسی کوئی شخصت کا نام آتا ہے ہم اس کی طرف جائے وہ ہمیں منزل کی نشاندہ ہی کر سکتا ہے میرے ذہن میں ایک ترقیب ہے عبد الرحمان نے چونکر اس کے طرف دیکھا بدر کچھ دیر سوچتا رہا پھر اس کی آواز سنائی دی میں کسی بستی ہے سرائے کا روح کرتا ہوں پر اپنا تاروخ گمنام مسافروں کی حیثی سے کرائیں گے اپنی اصلیت نہیں بتائیں گے ہمارے پاس نقدی کافی ہے ہم ایسی بدہواسی کے ساتھ دریافراد میں کودنا پڑا کے ہم اپنے گھوڑوں کی طرف دھیانی نہ دے سکے اگر ہم ایسا کرتے ہیں اپنی جانوں سے ہاتھ دو بیٹھتے کسی بھی سرائے سے اپنے سواری کیلئے دو گھوڑوں کا احتمام کر کے میرے خیال میں یہاں سے فلسطین کا روح کرتے ہیں گمنام راستوں سے ہوتے ہیں فلسطین سے مصر میں داخل ہوں گے میں جانتا ہوں مصر میں میں کوئی پذریائی حاصل نہیں ہوگی وہاں دم بھی نہیں لیں گے قیام نہیں کریں گے بلکہ مغرب کا روح کریں گے ہماری منزل بربروں کا قبیلہ نظار ہونا چاہیے آپ جانتے ہیں کہ آپ کی ماں کا تعلق اسی قبیلہ سے تھا اور امید ہے کہ آپ کی ماں کے حوالے سے وہ بربر قبیلہ ہم سے تعاون کرے گا ہماری مدد پر آمادہ ہو جائے گا اگر ایسا ہوتا ہے تو ان کی مدد سے کہیں نہ کہیں اپنے لئے آزادی کا حسار قائم کرنے میں ضرور کامیاب ہو جائیں گے بدر تھوڑی دیر کیلئے رکا پھر عبد الرحمن کی تشفیق کیلئے وہ پھر کہہ رہا تھا امیریس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس وقت ہم ذلت کی آگوش اور علمنا گھٹن کا شکار ہیں لیکن میں آپ پر انکشاف کروں کہ جہاں چراہوکو زوال ہوتا ہے اور اجالوں کے جنازے اٹھتے ہیں وہاں لطف و محبت کی کرنے اور خوشبوں کے طرانوں کی بازگشت بھی برق بن کر کونتی ہے جہاں اسیان میں ڈوبی نحست کی مستی ہوتی ہے وہاں خیر و نیکی کی سنیاری چاندی بھی نمودار ہو جاتی ہے اگر ان دونوں ہمارے حالات برے ہیں تو وقت تبدیل ہوتے دیر نہیں لگتی اچھے حالات سے ہم بینہ ایک نہ ایک روز ضرور بغلگیر ہوں گے اور جس روز ایسا ہوگا مجھے امید ہے کہ ہم اپنی ماضی کی تلخیوں کو بھول کر اپنے روشن مستقبل کیلئے جدو جہود کریں گے بدر کی اس گفتگو سے لگتا تھا کہ عبدالر ایمان بن معاویہ کو کافی حوصلہ اور ایک امید سے بند گئی تھی اس کے چہرے پر ہلکا سا تبصم نمودار ہوا تھا تھوڑی دیر تک وہ گہری نگاہوں سے بدر کی طرف دیکھتا رہا پھر اس کی آواز سنائی دی بدر میرے عزیز بھائی تم ٹھیک ہی کہتے ہو یہاں سے فلسطین اور وہاں سے افریقہ کا روح کریں گے اور مجھے امید ہے کہ ایک نہ ایک روز حالات ضرور ہمارے حق میں پلٹا کھائیں گے یہ فیصلہ ہونے کے بعد بھیگے لباس کشک ہونے تک انہوں نے وہاں قیام کیا جب لباس کشک ہو گئے تو انہیں تیکر کے خرجین میں ڈالا پھر وہاں سے انہوں نے کوچ کیا فلسطین کے در پیدل سفر کرتے ہوئے راستے میں جب پہلی سرائے آئی وہاں انہوں نے قیام کیا اپنے کھانے کا اعتمام کرنے کے ساتھ ہی وہاں سے دو گھوڑے بھی خرید لئے اس کے بعد بڑی تیزی کے سار لگاتار سفر کرتے ہوئے انہوں نے فلسطین سے مصر کی سرزمینوں کا روح کیا تھا لیکن عبد الرحمن اور بدر کی بدقسمتی کہ ان دن افریقہ کا حکمران ایک شخص عبد الرحمن بن حبیب تھا اور اندلوس میں اس کا بیٹا یوسف حکومت کر رہا تھا ان دونوں نے عباسیوں کی دعوت قبول نہیں کی تھی اور یہ خود مختار حکمرانوں کی حیثیے سے دونوں باپ بیٹا افریقہ اور اندلوس پر حکومت کر رہے تھے کہا جاتا ہے کہ وہاں عبد الرحمن کی آمد سے پہلے کسی یعودی ملجم نے والی افریقہ عبد الرحمن بن حبیب کو یہ خبر دی تھی کہ اس حلیہ کا ایک عموی شہزادہ افریقہ کی سرزمینوں میں داخل ہوگا اور اندلوس کا بادشاہ بنے گا عبد الرحمن جب بدر کے ساتھ افریقہ میں داخل ہوا تو والی افریقہ عبد الرحمن بن حبیب کو جب خبر ہوئی تو عبد الرحمن بن معاویہ بدر دونوں کو گرفتار کر لیا اور اس یعودی منجم کو بلایا جس نے عبد الرحمن کی اندلوس کے بادشاہ ہونے کی خبر دی تھی اس کو بلا کر پوچھا کہ یہی وہ شخص ہے جو آنے والے دور میں اندلس کا بادشاہ ہوگا کہتے ہیں کہ اس یہودی نجومی نے عجیب پرچیدہ زبان میں جواب دیا اور کہا اگر آپ کو میری پیشگوئی کا پورا یقین ہے تو اس سے دو ہی نتیجے نکلتے ہیں اول کہ یہ شخص وہ نہیں ہے اس صورت میں آپ خون ناہاک کا مرتقب بنے گے اگر یہ وہی ہے کہ جو اندلس کا بادشاہ بنے گا تو آپ اس کی تقدیر کو نہیں بدل سکتے یہودی منجم کے اس جواب میں عبد الرحمن بن حبیب سرپٹاسا گیا پر ایک الجن میں پڑ گیا اور وقتی طور پر عبد الرحمن بن حبیب دونوں اس کے پاس سے چلے گئے لیکن بعد میں والی افریقہ عبد الرحمن بن حبیب کو فکر لاحق ہوئی کہ اس کا بیٹا اندلس کی حکومت سے محروم ہو جائے گا ان خیالات کے تحت اسے فکر لاحق ہوئی اور اس نے پھر عبد الرحمن بن حبیب دونوں کو تلاش کرنا شروع کر دیا عبد الرحمن بن حبیب کو بھی خبر ہو گئی تھی لہٰذا وہ چھپتے پھرتے روپوش ہو گئے والی افریقہ بھی انہیں حاصل کرنے کے اپنا مخبر اور تلایا گرد پھیلا دی اور سختی سکھ دیا کہ ہر صورت میں نے تلاش کیا جائے اور ان کو تلاش کرنے والے کی اس نے ایک خاصی بڑی رقم کا انعام بھی مقرر کر دیا اب افریقہ میں عبد الرحمن بن حبیب در کے حالات دن بدن بتر سے بتر ہوتے چلے جا رہے تھے عبد الرحمن بدر کے ساتھ اپنی ماں کے بربر قبیلہ میں جگہ جگہ پناہ لیتا بھیرا کہتا ہے کہ عبد الرحمن دو بدر دونوں بربر قبیلہ کے اندر لگا تاہر پانچ برس تک در بدری کی زندگی بسر کرتے رہے یاد تک کہ وہ سبتہ شہر جا کر پناہ لینے پر مجبور ہو گئے ایک لوز دونوں سبتہ کے ساہری علاقے میں سمندر کی کنارے بیٹھے ہوئے تھے ننے سلیمان کو انہوں نے ایک محفوظ جگہ رکھا ہوا تھا کہ جاناک سمندر کی طرف دیکھتے ہوئے عبد الرحمن چونکا اور بھی بدر کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا بدر میرے ذہن میں کمدہ خیال آیا ہے اور میرا دل کہتا ہے کہ اسے اگر ہم عملی یامہ پہنائیں تو ہم کہیں نہ کہیں قدم جمع کر اپنی ماضی کی تلخیوں پر اپنے مستقبل کا بہترین قصر تعمیر کر سکتے ہیں عبد الرحمن کی ان الفاظ سے بدر کی آنکھوں میں چمک سی پیدا ہوئی کہنے لگا آپ کہیں کیا بات ہے بدر اب تک ہم دونوں در بدر دھکے کھاتے پھر رہے ہیں اداع سے لے جے میں عبد الرحمن نے بدر کی طرف دیکھتے ہوئے کہنا شروع کیا لیکن کہیں بھی ہمیں کامیابی امید دکھائی نہیں دی افریقہ میں بھی ہم محفوظ نہیں ہیں افریقہ کے حکمران نے اپنے مسلح جوان ہم دونوں کی تلاش میں مقرر کر رکھے ہیں اور جس روز ہم ان کے ہتے چڑھ گئے اور یاد رکھنا والی افریقہ عبد الرحمن بن حبیب ہم دونوں کو قتل کرنے پر فقہ محسوس کرے گا میں چاہتا ہوں کہ افریقہ سے نکل کر اندلوس کا رکھ کریں میرا دل کہتا ہے ہم وہاں قدم جمعنے میں کامیاب ہو جائیں گے گو اندلوس میں والی افریقہ عبد الرحمن بن حبیب کا بیٹا یوسف حکمران ہے لیکن وہاں کچھ عرب قبائل ہیں جن سے مدد لے کر اندلوس میں بنو میا کی حکومت قائم کر سکتے ہیں بدر کی آنکھوں میں ایک چمک پیدا ہوئی کہنے لگا میں آپ کے اس تجویر سے اتفاق کرتا ہوں لیکن ایسا کرنے کے لئے میں جلد بازی سے کام نہیں لینا چاہیے یہاں افریقہ میں قیام کے دوران میں نے اندازہ لگایا ہے کہ تجارت اور مال کے لیندین کے سلسلہ میں اکثر اندلوس کے لوگ یہاں اور یہاں کے لوگ اندلوس آتے جاتے رہتے ہیں آپ اب اپنی پناہگاہ سے کم باہر نکلا کریں میں پہلے یہ کام کروں گا کہ جو لوگ اندلوس سے آتے ہیں ان سے اندلوس کے حالات جانے کی کوشش کروں گا اور وہاں کے حالات سے پوری طرح واقفت حاصل کرنے کے بعد آپ کے ایک نمائندہ کی حیثیت سے میں اندلوس جاؤں گا وہاں کے قبائل کے سرداروں سے رابطہ قائم کروں گا ان پر آپ کے اثر ظاہر کروں گا حالات کو آپ کے حق میں کرنے کی کوشش کروں گا اور جب میں ایسا کر چکا تو واپس آؤں گا اور آپ کو اپنے ساتھ لے جاؤں گا مجھے امید ہے اگر میں ایسا کر گزرے تو اندلوس میں ہم کامیابی کے ساتھ قدم جبا سکیں گے عبد الرحمان نے بدر کی اس تجویز سے اتفاق کیا پھر دونوں اسی سمت ہو لیے جہاں انہوں نے پناہ لے رکھی تھی اب بدر نے اپنی کام کی ابتدا کر دی تھی اکثر و بیشتر رات کی تاریخی میں وہ ساحل کا روح کرتا جہاں اندلوس کی طرف سے جہاز آتے جاتے رہتے تھے وہاں سے آنے والے مسافروں سے وہ اندلوس کے حالات معلوم کرنے کی کوشش کرنے لگا تھا ایک روز عشاء کے قریب بدر سارا معاملہ تیہ کرنے کے لیے ساحل اس مندر سے عبد الرحمان کی طرف جا رہا تھا کہ چونکسا پڑا اس لیے کہ ایک سیسکتی ہوئی کربناک نسوانی آواز سنائی تھی جس کا دکھ جس کی علمناکی اس کے ندل کے نہا خانوں میں کربناکی بھر گئی تھی اسے یوں لگا جیسے زندگی کے تن میں پوشیدہ جسموں جا کے سارے جذبے کھول اٹھے ہوں آواز کسی نوخیز لڑکی کی تھی اور وہ انتہائی کربناکی کی حالت میں کسی سے کہہ رہی تھی تم لوگوں کو خداوند کا واسطہ مجھے چھوڑ دو مجھے بیس کے تمہیں کیا حاصل ہوگا میرے ماں باپ گھر سے میرے اس طرح غائبون پر تڑپ رہے ہوں گے میرا چھوٹا بھئی ایک روانے کر میں مبتلا ہوگا میں تم سب کے پاؤں پڑتی ہوں تمہاری منت کرتی ہوں مجھے فروت کرنے کے لیے نہ لے جاؤ مجھے واپس جانے دو اس لڑکی کی یہ الفاظ سنکر بدر کی حالت بڑی خراب ہو گئی تھی ایک جھٹکے کے ساتھ اس نے اپنے تلوار بے نیام کی پھر اس سمت بھانگا جدر سے اسے لڑکی کی آواز سنائی دی تھی بدر تھوڑا سا آگے گیا تو اس نے دیکھا تین مسلح جوان ایک لڑکی کو تقریباً کھانچتے اور گھسیتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے انہیں دیکھتے ہی بدرنے نے ہولنا کا آواز میں مخاطب کیا رکو اس لڑکی کو مت کھسیٹو اس پر جبر نہ کرو بدر کی آواز سنکر وہ تینوں چونکے تھے جو ہی انہوں نے اپنے تلوار بے نیام کی لڑکی پرسن کی گریف چاہتی رہی لہٰذا لڑکی بیچاری انٹردود بھاگتوی بدر کے پاس آنکھ کھڑی ہوئی اور مدد کے رسکی منت سماجت کرنے لگی بدر نے اس کی طرف دیکھا وہ ایک نوخیز اور انتہار درجہ کی خوبصورت لڑکی تھی بدر نے اسے مخاطب کیا یہ تم سے کیا چاہتے ہیں لڑکی بیچاری رو دی آنسو بھارتے ہوئے کہنے لگی یہ میرے تینوں قریبی عزیز بھی ہیں مجھے انگلس کی اٹھا کر یہاں لائے ہیں یہ ارادہ رکھتے ہیں کہ یہ پہلے خود میری آبرو پامال کریں گے مجھے روندہ وہ پھول بنائیں گے پھر کسی کے ہاتھ بیچ کر رکم بٹوریں گے بدر نے اس لڑکی کے دیکھے بغیر دھیمے لہجے میں کہا اب تم فکر مند نہ ہو اب تمہیں یہ بیچ نہ پائیں گے اور نہ ہی تمہارے عصمت کے گھور سے محروم کر پائیں گے میں ان اجازت دیتا ہوں کہ جدر سے آئے ہیں لوٹ جائیں اور اگر انہوں نے جو کچھ میں نے کہا ہے مزامت کھڑی کرنے کی کوشش کی تو میں ان تینوں کو کاٹتا ہوا نکل جاؤں گا اتنی دیر تک وہ تینوں قریب آ چکے تھے پھر ان میں سے ایک نے بدر کو مخاطب کیا اجنبی ہم نہیں جانتے کہ تم کون ہو یہ لڑکی ہماری عزیز رشتہ دار ہے ایسا کرو گے تو اپنی اصل حیات اور اپنے مرکز جان اپنے سکون قلب اور اپنے شعور ذات تک سے محروم ہو جاؤ گے ان کے ان الفاظ کے جواب میں بدر نے اپنے سامنے اپنے تلوار لہرائی پیٹ پر بدی ڈھال کھول لی پہلے سے زیادہ ہولناک اور کھولتے ہوئے لہجے میں اس نے انہیں مخاطب کیا آگے بڑھو میرے ساتھ ٹکرانے کی ابتدا کرو اور پھر دیکھو تمہاری زندگی کے کشکول میں کس انداز میں میں ان حطات و زوال اور فراک و حجر کے دکھ کھڑے کرتا ہوں وہ تینوں ایک دوسرے سے مشورہ کرتے اپنے تلوارے سونتے ہوئے آگے بڑھے پھر وہ آوارہ بھوکے کتوں اور شیطار کے ہم رکس ماتم خیز کی طرح بدر پر ٹوٹ پڑے تھے بدر بھی ان کے سامنے اپنی دفاع کرنے کے ساتھ ساتھ اندیکھے اندیشوں درد کی عذیتناک لمحو اور سیاہ رنگ و خوف کے غبار کی طرح ان پر ضربے لگانے لگا کچھ دیکھ پک سمندر سے ذرا فاصلہ پر یہ ہولناک تصادم جاری رہا پھر ایک کربناک چیخ بلند ہوئی اس لئے کہ ان تینوں میں سے ایک موت کا اشکار ہو کر زمین پر گر گیا تھا باقی دو نے جب چونکنے کے انداز میں اپنے مرنے والے ساتھی کی طرف دیکھا تو یہ علمہ ان میں سے ایک کے لئے موت کا پیغام ثابت ہوا اس لئے کہ بدر کی تلوار اس پر گری ہوتی چلی گئی اور وہ اندھے موزمین پر گر گیا تھا اپنے تلوار اس کے جسم سے علیبہ کر کے اور اسے انہی کے کپروں سے صاف کر کے بدر اس لگی کے قریب آیا وہ ابھی تک بدحواس اور پشکستہ فاختہ کی طرح کھڑی تھی بدر اس کے قریب آیا اور بڑے نعم لہجے میں اسے مخاطب کیا تمہارا نام کیا ہے لڑکی نے گردن جھکائی اور اس کی طرف دیکھے بغیر کہہ دیا میرا نام ربیقہ ہے میں جانتی ہوں کہ تم مجھ سے مزید تفصیل بھی جانو گے اس لئے میں خود ہی کہہ دیتی ہوں میرے باپ کا نام دولاب ہے اور ماں کا نام جوسی ہے اور میرا ایک بھائی جو مجھ سے چھوٹا ہے اس کا نام سیمسون ہے میں اندلوس میں شبیلیا کے ایک نوائی برستی المسارہ کی رہنے والی ہوں ہم یہودی ہیں یہ جو لوگ مجھے گھسیٹ رہے تھے یہ واقعی میرے عزیز ہیں اور ان میں سے ایک نے میرے باپ سے میرا رشتہ بھی مانگا میرے باپ نے جب انکار کر دیا تو یہ تینوں موقع کی تلاش میں رہے پھر مجھے ایک روز اندلوس سے انہوں نے اٹھایا اورے کشتی میں بٹھا کر یہاں لائے ان کا ارادہ تھا کہ پہلے تینوں مجھے بیابرو کریں گے اس کے بعد کسی کی ہاتھ بیج ٹالیں گے میں تمہاری عزت ممنون اور شکر گزار ہوں کہ ان بھیڑیوں سے تم نے مجھے بچایا تمہاری اس کار گزاری کیلئے میرے پاس اس وقت کچھ بھی نہیں جو میں تمہیں دوں اگر تم مجھ پر ایک احسان کرو اور اندلوس میں میرے باپ کے پاس مجھے پہنچا دو تو تمہاری اس کار گزاری کی صلح میں مجھے امید ہے کہ تم جو مانگو گے میرے ماں باپ تمہیں دیں گے ربی کا نام کی وہ لڑکی جب خاموش ہوئی تو پرسکون انداز نے بدر اسے مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا تمہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں آج رات میں خود بھی اندلوس کی طرف روانہ ہونے والا ہوں میں ایک مخصوص کام کے سلسلہ میں گزشتہ کئی دن سے سمندر کے اس سال کی طرف آتا رہا ہوں اب میں نے جو معلومات حاصل کرنی تھی وہ کر لیں اور جو کام میں کرنا چاہتا ہوں اس کو آخری شکل دے چکا ہوں دیکھو تمہیں سمندر کی طرف لے جاتا ہوں میں نے تھوڑی دیر ایک کشتی میں اندلوس کی طرف روانہ ہونا ہے اس کشتی میں تمہیں بٹھا کر جہاں میری رہائشے میں وہاں جاتا ہوں وہاں میرا ایک ساتھیہ جانو میرا امیر ہے اور میں اس کا اتباہ کرنے والا ہوں ساہل اس مندر کے طرف آ کر جو فیصلہ میں نے کیا ہے اسے اس فیصلہ سے آگاہ کروں گا پھر تمہارے سال اندلوس کی طرف روانہ ہوں گا اور تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہیں تمہارے گھر ضرور پہنچاؤں گا لڑکی نے شاید بدر کی باتوں سے اندازہ لگا لیا تھا کہ یہ شخص کے لئے نقصان کا باعث نہیں ہو سکتا شریف انسان ہے لہٰذا اس بار وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی کہ ایسا ممکن نہیں کہ مجھے ساحل اس مندر پر کھڑی کشتی میں بٹھانے کے بجائے تم مجھے اپنے ساتھ لے چلو تم نے کہا ہے کہ تمہارا ایک امیر ہے اور تم اس کی تباہ کرنے والے ہو اور تم اس سے بات کرنا چاہتے ہو مجھے بھی اس کے پاس لے چلو جو فیصلہ تم نے کیا ہو سکتا ہے اس پر رضبن نہ ہو اور تمہیں جانے کی اجازت نہ دے ایسی صورت میں میں تو کشتی میں بیٹھی رہ جاؤں گی اور کسی اور حادثہ کے شکار ہو جاؤں گی میں تمہاری منت کرتی ہوں مجھے کشتی میں بٹھانے کے وجہ اپنے ساتھ لے چلو اور جب تم مندلس کی طرف روانہ ہو گئے تو میں بھی تمہارے ساتھ کوچھ کر جاؤں گی رات کی تاریکی میں بدر کے چیرے پر مسکرہت نمودار ہوئی کہنے لگا میں نے تو اس لئے کہا تھا کہ شاید تم میرے ساتھ جانے پر آمادہ نہ ہو اگر تم میرے ساتھ جانا چاہتی ہو تو پھر آو چلے اس کے ساتھ ہی بدر واپس چل دیا اور ربیقہ اس کے پیچھے ہو لی تھی تھوڑے دیر بعد بربروں کی ایک بستی کے ایک معمولی کے درجہ کے مکان میں داخل بدر ہوا اور ربیقہ اس کے ساتھ تھی بدر ایک کمرے میں داخل ہوا اندر سلمان سو رہا تھا جبکہ عبد الرحمان جاگتے ہوئے شاید بڑی بیچینی سے اس کا انتظار کر رہا تھا بدر جب کمرے کے دروازے پر نمودار ہوا اور اس کے ساتھ عبد الرحمان ربیقہ کو دیکھا تب کچھ دیر بڑی حیرت اور جبزت تحجب سے دونوں کی طرف دیکھتا رہا پھر آگے بڑھ کر بدر ایک نشیز پر بیٹھ گیا اور ذرا فاصلہ پر پڑی نشیز پر اس نے ربیقہ کو بیٹھنے کے لئے کہا اور ربیقہ کے ساتھ جو حادثہ پیش آیا تھا اس کی تفسیر اس نے فوراً عبد الرحمان سے کہہ دی تھی عبد الرحمان نے بڑی نرمی بڑی ہمدردی کے ساتھ عبد الرحمان کی طرف دیکھا پھر کہنے لگا میرا نام عبد الرحمان ہے یہ جو بچہ میرے قریب سویا ہوا ہے یہ میرا بیٹا سلیمان ہے تمہیں فکر مند اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں وہ بڑے بدبخت لوگ تھے جو تمہیں اندلوسے اٹھا کر یہاں لائے تم بالکل پرسکون رہو تمہیں اندلوس میں تمہارے گھر ضرورت پہنچایا جائے گا پھر عبد الرحمان نے بدر کی طرف دیکھا اور کہنے لگا بدر اب کو کیا معاملہ تیہ ہوا ہے بدر کہنے لگا یا امیر میں نے ساری معلومات حاصل کر لی ہیں میں نے سارا معاملہ بھی تیہ کر لیا ہے اور کشتی والے سے بھی بات ہو گئی ہے میں آج راتی اندلوس کی طرف روانہ ہونا چاہتا ہوں جو معلومات میں نے حاصل کی ہیں ان کے مطابق اندلوس میں تین اشخاص ہمارے مدد اور معاونگار ثابت ہو سکتے ہیں ان میں ایک ترشکہ رہنے والا ابو عثمان ہے بڑا سرکردہ آدمی ہے اس کے اباؤ اجداد بنو میہ کے پرانے نمخوار بھی ہیں دوسرا شخص الفتین نام کی بستی کا سردار عبداللہ بن خالد ہے یہ شخص ابو عثمان کا سسر بھی ہے یہ اپنے علاقے کا بڑا سرکردہ ہے تیسرا سب سے اہم شخص یوسف بن بخت ہے یہ اندلوس کے اندر جس قدر بنو میہ سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں ان کا سردار ہے سب سے پہلے ترش نام کی بستی آتی ہے میں چاہتا ہوں پہلے اندلوس میں داخل ہو کر سب سے پہلے ابو عثمان سے ملو اس کے بعد اپنے معاملہ کو آگے بڑھاؤں اس سلسلہ میں میں عبداللہ بن خالد اور یوسف بن بخت سے ملوں گا مجھے امید ہے کہ وہ اس سلسلہ پر آبادہ ہو جائیں گے تاکہ آپ کو اندلوس بلا کر آپ کی مدد کریں بدر کی ساری گفتگو کا جواب میں عبدالرمان نے کچھ کہنا چاہتا تھا تاکہ ہچ کچھاتے ہوئے بیچ میں ربیقہ بول پڑی میں نہیں جانتی کہ اب دونوں کا کیا رشتہ ہے اور آپ اس میں لوگوں کیا معاملہ طے کر رہے ہیں یہ کہ یہ جو آپ نے ترش نام کی بستی کا ذکر کیا ہے یہ بستی تو میری بستی کے بالکل قریب ہے میں بتا چکی ہوں کہ میں المسارہ کی رہنے والی ہوں ترش نام کی بستی ہم سے بالکل قریب ہی ہے اور جس ابو عثمان کا آپ لوگ نام لے رہے ہیں اسے میں جانتی ہوں اور اس کے تعلقات میرے بابا کے ساتھ بہت اچھے ہیں اگر آپ دونوں ترش کے ابو عثمان کے پاس جانے کے خواہش مند ہے تو اس تک میں آپ کے رہنمائی کر سکتی ہوں وہ مجھے اپنے بیٹوں کی طرح چاہتا ہے بہت اچھا اور شریف انسان ہے ربیقہ کی ان الفاظ پر عبدالرمان کے چہرے پر مسکراہ ہٹ نمدار ہوئے پھر اس کے در دیکھتے ہوئے کہنے لگا جو الفاظ تم نے ادا کیے ہیں اس کے لئے میں تمہارا ممنون ہوں پھر عبدالرمان نے مسکراتے ہوئے اپنے اور بدر کے حالات اجمال کے ساتھ ربیقہ سے کہہ دئیے اس پر ربیقہ جدد پندگہ اظہار کرتے ہوئے کہنے لگی آپ کے اندازے درست ہیں ابو عثمان، عبداللہ بن خالد اور یوسف بن بخت یقیناً اندرس میں آپ دونوں کی مدد کر سکتے ہیں اس موقع پر عبدالرمان نے کچھ سوچا پر کہنے لگا بدر ہمیں وقت زائے نہیں کرنا چاہیے اس لئے کہ لگتار کام کرتے ہوئے تم تھک چکے ہو اب اس بچی کی وجہ سے حالات تبدیل ہو گئے ہیں اس کے ماں اب اس کی وجہ سے پریشان ہوں گے فکر مند ہوں گے لہذا میں چاہوں گا کہ تم آج داتی یہاں سے کوچ کر جاؤ جس کشتی والے سے تم بات کر رہے ہو اس لئے ربیقہ کے ساتھ یہاں سے روانہ ہو جانا ٹھہرو میں تمہیں ابو عثمان کے نام میں خط لکھ دیتا ہوں یہ میری طرف سے سے پیش کرنا مجھے امید ہے کہ میرا خط پڑھ کر وہ مدد پر آمادہ ہو جائے گا پھر عبد الرحمن اٹھ کر اس عمارت کے دوسرے حصے کی طرف چلا گیا تھوڑے دیر بعد وہ لوٹا اس کی ہاتھ میں جو خط تھا وہ بدر کو تھما دیا بدر کو مخاطب بھی کیا یہ خط اچھی طرح سے پڑھ لو اور تیہ کر کے اپنے لباس میں محفوظ کر لو اسے ابو عثمان کو پیش کرنا بدر نے مسکراتے عبد الرحمن کے لکھے وہ خط پر نظر جمع دی عبد الرحمن نے لکھا تھا میں بنو عمیہ کا عبد الرحمن بن معاویہ افریقہ کے حکمران ابن حبیب کے کہر سے جو امیوں کے خون کا پیاسہ ہے بالکل مایوس اور بیزار ہو چکا ہوں میں پانچ بر سے افریقہ میں پریشان حال پھر رہا ہوں اس لیے اے بنو عمیہ کے ہم نواؤ میری خواہش ہے کہ میں تم میں آ کر رہوں مجھے یتین ہے کہ تم میرے وفادار رہو گے لیکن افسوس ہے یہ اندلس میں بھی افریقہ کے حکمران عبد الرحمن بن حبیب کا بیٹا یوسف حکمران ہے وہ بھی میرے ساتھ وہی صدود کرے گا جو اس کے باپ نے افریقہ میں کیا ہے میں امیر المومنین ہشام کا پوتا ہوں کہ اس تعلق کی بنا پر مجھے اندلس کی امیری کا حق نہیں میں موجودہ ممولی حیثیہ سے اندلس میں اس وقت تک قدم نہیں رکھ سکتا جب تک تم لوگ مجھے یقین نہیں دلاؤ گے کہ وہاں مجھے کامیابی کا موقع مل سکتا ہے اور تم لوگ مقدور بھر میری مدد کرو گے اور میرے معاملہ کو اپنا سمجھو گے اور یہ کہ میری حکومت میں آپ سب کو اقدردار اعلی حاصل ہوگا عبد الرحمن کا یہ لکھا خط پڑھ کر بدر مطمئن ہو گیا تھا عبد الرحمن نے اس خط کے علاوہ اپنے ہاتھ سے اپنے انگشتری اتار کر بدر کو تھمائی سادق سادہ کاغذ بھی سے دیا جس پر اس نے اپنے دستخط کیا ہوئے تھے پھر کہا میرا یہ خط اور انگشتری ابو اسمان کو پیش کرنا یہ اپنا سادہ دستخط شدہ خط اس لئے بھیج رہا ہوں کہ میری طرف سے اگر ابو اسمان نے کسی سردار کو کچھ لکھ کر بھیجنا ہو تو اس کے لئے میرا دستخط شدہ کاغذ ابو اسمان کے پاس موجود ہونا چاہیے پھر عبد الرحمن نے بدر کی طرف دیکھا اور کہنے لگا دیکھو میں تمہاری آمدد کا منتظر تھا سلیمان کو میں نے کچھ کھلا کر سلا دیا ہے کھانے کا سامان گھر پر موجود ہے اور تمہیں مل کر کھانا کھاتے ہیں پھر تم اس ربیقہ کو لے کر یہاں سے روانہ ہو جاؤ بدر نے اسے اتفاق کیا پہلے تینوں میں مل کر کھانا کھایا پھر رات کی گہری تاریخی میں بدر ربیقہ کو لے کر ساحل سمندر کی طرف ہو لیا تھا معزی سامین حضرات یہ داستان ابھی جاری ہے بکھیا واقعہ تگلی قسط میں دیکھتے رہیے ناولستان اسلامی اور تاریخی کہانیوں کا مرکز اللہ حافظ